یہ مولوی شیروز احمد صاحب کشمیر سے پوچھ رہے ہیں کہ غیر احمدیوں کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند کو شک کیا گیا اور حضرت مرزا صاحب کے لیے چاند اور سورج دونوں کو گرہن لگا کیا یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین نہیں ہے توہین کا کیا سوال ہے پہلی بات تو یہ ذہن میں یاد رکھنی چاہیے ہم بارہا یہ عرض کر چکے ہیں کہ حضرت مسیح معورد علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ میرا اپنا کچھ نہیں ہے مجھے جو بھی مقام ملا ہے جو بھی میرے نشانات ہیں میرے حق میں ظاہر ہو رہے ہیں وہ سب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے نشان ہیں اور ایک یا دو کی بات نہیں ابھی یہ جو حدیث زیر بحث تھی اور جس کے حوالے سے تاہر ندیم صاحب نے ذکر فرمایا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے کہ اس کے حق میں دو گواہ ہوں گے یہ نوزباللہ توہین والی بات نہیں بلکہ ایک پہلو سے یہ ہے کہ دو گواہ ہوں گے اس کے حق میں دو گواہوں سے اس کی سچائی کو ثابت کیا جائے گا اور یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہو رہی ہے اور کوئی کہ یہ پیش گوئی کا پورا ہونا گویا نوزباللہ علیہ وسلم کی توہین ہے یہ منطق سمجھ میں نہیں آتی میں خیر نہیں ہوں یہ تو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے دو نشان وفائے تھے اور دونوں ہی بڑی شان سے پورے ہوئے ہیں یہ تو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ظاہر کرنے والی بات ہے جزاک اللہ بہت اچھا مختصر لیکن جامعہ اور بڑا اچھا جواب تھا مولی شیروز احمد صاحب آپ کو جب سوال کا جواب مل گیا ہوگا حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے انگنت مقامات پر فرمایا ہے کہ مجھے جو کچھ ملا جو ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دراصل حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے نتیجے میں ملا اور جو بھی ایسی نشان اللہ تعالیٰ نے آپ کی صداقت کے لئے ظاہر کیا وہ دراصل حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے ثبوت کے طور پر ہیں کیونکہ آپ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے احیاء کے لئے ہی اس دنیا میں تشریف لائے تھے حضرت مرزا غلام عمد صاحب خادیانی علیہ السلام تو لہٰذا جو بھی ہے وہ دراصل حضرت مسئلہ علیہ السلام نے واضح طور پر فرما دیا کہ جو مجھے ملتا ہے جو اعزاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتباہ اور آپ کی غلامی اور آپ کے عشق کے نتیجے میں ہے